برادران اسلام منانے کے لئے خوشیوں کو بکھیرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق انعات فرمایا یاد رکھو کہ ہر قوم کی ایک تہذیر ہر قوم کی ایک ثقافت ہر قوم کی خوشیاں ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے مسلم قوم کی خوشیاں دو خوشیاں ہیں عید الازہ اور عید الفطر تو ہم انشاءاللہ کل عید الفطر منانے کے لئے جا رہے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں عید کس کے لئے ہے عید اس کے لئے ہے جو رمضان مبارک کے مہنے کے اندر روزوں کا احتمام کیا قیام اللہ علیہ کا احتمام کیا اور اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کیا توبہ استغفار کیا گناہوں کو بخشانے کی کوشش کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا ایسے بندے کی عید ہے اور اسی طرقے سے عید کس کے لئے ہے عید اس کے لئے ہے جو اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے تقوی کھاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیسا لعید لمن لبس الجدید ولیکن لعید لمن خوف یوم الوعید یعنی عید اس کی نہیں ہے جو عمدہ لباس پہن لے اور اچھے اچھے عطر استعمال کر لے عید اس کی نہیں ہے نئے کپڑوں کا احتمام کر لے نئے جوتوں کا احتمام کر لے عید اس کی نہیں ہے عید اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے تقوی کھاتا ہے عید اس کی نہیں ہے اپنے آپ کو اچھے اچھے ملبوسات اختیار کریں عید اس کی نہیں ہے عید اس کی ہے جو اللہ رب العالم سے ڈرتا ہے اور تقوی کھاتا ہے عید اس کی ہے جو رمضان المبارک کے مہنے کے اندر خوب جو ہے مہنتیں کیا اور اسی طرحے سے میرے بھائیو عید ہمارے کیسی ہونی چاہیے عید ہماری اس طرحے سے ہونی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہنے کو الوداہ کہہ رہے اور الوداہ کے آخیر میں ہم ایک دوسرے کو مبارک بادی دیتے ہیں عید کی مبارک بادی پیش کرتے ہیں تو مبارک بادی دینا بھی یہ بھی مستحب ہے کیونکہ صحابہ اکرام کے سنت سے ثابت ہے صحابہ اکرام بھی مبارک بادی دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو مبارک بادی کے کلمات ادا کرتے تھے یعنی اللہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اسی طرقے سے مباہ کلمات سے بھی مبارک بادی دے سکتے ہیں لہٰذا عید ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جب مبارک بادی دیتے ہیں تو یہ نہیں سوچنا کہ میرا دشمن ہے یہ میرے رشتے ناتے سے دور ہے یہ میرا دوسرا غریب ہے یہ میرا دوسرا ہے اس طریقے سے ہمارے ذہن کے اندر نہ آئے بلکہ ہم مبارک بادی دیتے ہوئے ہم عید ایسی منائے کہ ہمارے ذہنوں سے ہمارے دلوں سے مغض اور حسد کی نا کپٹ کو دور کر دے اور خوشی با خوشی جو ہے ایک دوسرے کے گنے لگا لے اور اسی طریقے سے میرے بھائیو یاد رکھو کہ آخیر میں ہم اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو رمضان المبارک کے مہنے کے اندر روزوں کو رکھنے کی توفیق دیا قیام اللہ علیہ ادا کرنے کی توفیق ہی نایت فرمایا توبہ و استغفار کرنے کی توفیق ہی نایت فرمائی نصیب کیا اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق انایت کیا اور صدقات و خیرات زکاة دیگر جو ہے اعمال کرنے کے اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق انایت کیا تو اس بنا پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر ادا کریں کیونکہ اس کے توفیق سے ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق ملی ہے اور غیر محرم عورتوں سے مسافہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو ان کے باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تمام کے گھروں کے اندر خوشیہ نصیب کرے اللہ ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے ہماری روزوں کو قبول فرمائے اللہ ہمارے رمضان کے مہنے کے اندر روزوں کے حالت میں جو لغزشیں جو گناہ ہو چکے ہیں صغیرہ اور کبیرہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہماری اسی طریقے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے